ہندی فلم انڈروسٹری کے سنہرے پندوں میں انکی تھے ایک زیویت لیجنڈ کا نام اگر فلم میں ان کی موجودگی ہو تو فلم اپنے آپ ہی خاص ہو جاتی ہے اس مہان شخصیت کی تعریف میں کیا کہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ریال لائف میں لوگوں کی خوب مدد کی ہے پر وہیں سکرین پر انہیں ایک ویلن کے نام سے جانا جاتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈینی کے بارے میں جی ہاں دوستو آج اس مہان کلاکار کو کون نہیں جانتا اپنے زمانے کے سوپر ہٹس و موویز میں کام کرنے والے اور ساتھ ہی اپنی ادھکاری سے ہر کسی کے پسینے چھوڑانے والے ڈینی آج کل میڈیا کی سرکھیوں سے کافی دور ہیں وہ بولی وڈ کی چکا چونت سے دور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ڈینی ایک وقت تھا جب سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے تھے ڈینی نہ صرف اچھا آبینہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بانسوری بجانا اور انہیں گانا گانا بھی آتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ڈینی اس وقت ایک گمبھیر بیماری سے جوج رہے ہیں جی ہاں اس وقت ڈینی اپنے گھر یعنی کی نیپال میں ہے دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ڈینی ایک نیپالین ہیرو ہے جو کی بہت ہی کم سمیہ میں بولیوڈ انڈروسٹری میں اپنا ایک الگ ہی مقام بنا چکے تھے حالانکہ ممبئی میں بھی ان کا گھر ہے پر وہ اس وقت اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے پریوار کے ساتھ نیپال میں ہی ہیں بتایا تو آ رہا ہے کہ ڈینی ایک بڑھ پھر سے بولیوڈ انڈروسٹری میں کمبیک کرنے والے تھے پر اس سے پہلے ہی ڈینی کی صحت ہونے کی وجہ سے وہ اپنی صحت میں صدھار لانے کے لیے اپنی گاؤں چلے گئے ڈینی زیادہ ترے انگریزی دھوائیوں پر وشواس نہیں کرتے اور نہ ہی اس ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہیں ڈینی ہمیشہ سے ہی آئر ویدک چیزوں پر ٹرسٹ کیا کرتے تھے اور شاید یہی وجہ رہی ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے اپنے گاؤں واپس لڑ چکے ہیں دوستو آپ ڈینی کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے اگر آپ ڈینی کی صحت ہی کام نہ کرتے ہیں تو کومنٹ میں آئے اور ساتھ ہی ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کران ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی آپ وہاں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادھے سے یہ آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنے مات